رحیم یار خان میں وزیر اعظم پاکستان کے ویجن سرسبز و شادہ پاکستان کے تحر شجرکاری مہم بھر پور انداز سے جاری اسی سلسلے میں گورنمنٹ سکول کے ساتذہ اور بچوں نے بھی پودے لگا دیئے تفصیلات محبوب اسلم ملک سے رحیم یار خان گورنمنٹ پائلٹ سکنڈی سکول میں سیکٹری آر ٹی اے و ایسی ہیڈکوارٹر انہ ریاست علی ملک امداز سینڈ ڈی اے فو اور پرنسپل پائلٹ سکول میہ ساجد اکرام تارک بلال کے ہمارا شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودا لگایا اس موقع پر ایسی ہیڈکوارٹر انہ ریاست علی کا کہنا تھا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے یہ محول کو صاف ستر اور شداب بناتے ہیں شجرکاری وقت کی اہم ضرورت ہے میاں ساجد اکرام کا کہنا تھا کہ معاشرے کے حرفت کو قومی جوش جذبے کے ساتھ پاکستان کو سرسل بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانا ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہماری کاؤشوں کی وجہ سے گورنمنٹ نے تین ہزار پودے ہمیارے گورنمنٹ پائلٹ سکول کو دیئے ہیں جس کے لیے ہم گورنمنٹ کے مشکور ہیں پورے ملک کو صحصف دو شداب بنانے کے لیے داروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاریخ بلال کا کہنا تھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانا ہوں گے تاکہ محولیاتی الودگی کا خاتمہ اور ہماری آنے والی نسلیں محولیاتی الودگی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں آخر میں سیکری آر ٹی اے و آئی ایسی ہیڈکوارٹر رانر ریاست علی ملک امداز سینڈ ڈی ایف او پرنسپل پائلٹ سکول میاں سادید اکرام اور دارک بلاس مہن محکمہ زرار سکول کے سازہ کے علاوہ طلبہ کی کثیر تازہ بھی موجود جنہوں نے پودوں کے حوالے سے دعا بھی مانگی محبوب اسم ملک سٹی نیوز رہیمیر خان